پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورة الفرقان کی ایک آیت ہے پچھلے کچھ اپیسوڈ سے ہم لوگ سورة الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں آج انشاءاللہ ہم لوگ اس آیت کو دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی توقع نہیں ہے جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر کفار و مشرقین کے ایک قول کو رکر کر رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہمیں ہدایت دینا ہوتا اگر ہمیں دین اسلام پر لانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا انسان کو رسول بنا کر کے بھیجنے کے بجائے وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا یا اس پیغمبر کے ساتھ باد اہل علم نے کہا کہ یا اس پیغمبر کے ساتھ کسی فرشتے کو بھیج دیتا اللہ رب العالمین یا تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا یا جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس پیغمبر کے ساتھ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا اور فرشتہ کہتا کہ بھئی اللہ کا رسول ہے تم اس پر ایمان لے آؤ اگر ایسا ہوتا اللہ رب العالمین آ کر کے ہم سے کہتا تو ہم ایمان لالیتے لہذا ان لوگوں نے یہ تکبر میں کہا یہ استقبار میں کہا اور ان لوگوں نے جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا حالانکہ ان کو جاننا چاہیے تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اس کی منشاہ کے مطابق نہ ہو یعنی اس کے ارادے میں نہ ہو وہ چیز اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر دیتا فرشتے کو نازل کر دیتا یا خود اللہ رب العالمین نازل ہو جاتا تو ایمان بالغیب کی جو آزمائش ہے وہ کیسے پوری ہوتی ایک انسان جس نے اللہ کو نہیں دیکھا جس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا وہ اس کے باوجود ان پر ایمان رکھتا ہے یہی تو اصل امتحان ہے یہی تو اصل آزمائش ہے لیکن یہ آزمائش کا پہلو ختم ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کر دیتا یا خود نازل ہو جاتا تو جو آزمائش ہے بندے کی بغیر دیکھے کہ ایمان لانے کی اس پر یقین کرنے کی تو وہ آزمائش کا پہلو ختم ہو جاتا لہذا اللہ رب العالمین کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کی منشاہ کے مطابق نہ ہو یا اس کے ارادے میں جو کام نہ ہو اللہ رب العالمین ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کی شان کے خلاف ہو تو ناظرین یہ تھی سورة الفرقان کے ایک آیت آئیے چلتے ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث جس طرح سے ہم لوگ ایک موضوع سنت کا دیکھا کرتے تھے اور سنت کی کچھ باتیں جانا کرتے تھے تو اس میں ہم نے ایک اور موضوع ایڈ کیا ہے انشاءاللہ کبھی ہم سنت پر بات کریں گے کبھی کسی حدیث کے تعلق سے ہم بات کریں گے تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایک حدیث کے تعلق سے حدیث دیکھئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظم الجزا ما عظم البلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا بندے کو ثواب دیا جاتا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو اس آزمائش سے راضی اور خوش رہے تو اس کے لیے رضا مندی ہے اور جو اس آزمائش سے خفا ہو ناراض ہو تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص سے ناراض ہوتا ہے اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ بندے کے لیے خیر اور بھلائی کی علامت ہے جب بندے پر آزمائش آتی ہے مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کی آزمائش اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ان کے عذاب کو اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے یعنی ان پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں ڈالتا تاکہ دنیا میں ان کے گناہ معاف نہ ہو انہیں ایسے ہی ان کے جو مصیبتیں ان کی پریشانی ہیں ان کو جو ہے مؤخر کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ حتیٰ کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوہ کرتا ہے ان لوگوں کو زلیل کرتا ہے لہذا جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں آزماتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کو معاف کروا سکے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور ایک بات اس میں آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا کہ مسئیبت کے مطابق اللہ رب العالمین عجر دیتا ہے تو جتنا زیادہ جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کے آزمائش کرتا ہے جیسے آپ دیکھیں انبیاء اکرام کو کتنا اللہ رب العالمین نے آزمایا کس طرح سے آزمایا دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو ایک انسان کو ہو سکتی تھی اللہ کے نبی کو ہوئی ہر مسئیبت ہر تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی بچپن میں والدین کا انتقال ہونا اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد لوگوں کا ستانا مارنا اور ہر طرح سے تکلیف دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو برداشت کیا اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی وفات ہونا چچا کی وفات ہونا کتنی مسئیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھی لہذا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اسی کے بقدر آزماتا ہے لہذا ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی آزمائش سے راضی ہو اس پر صبر کریں ہاں اس پر جو ہے واویلہ نہ مچائے آج ہمارے پاس ایک بھائی نے فون کیا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کے تین بچوں کا ان کے انتقال ہوا اللہ اور پر آپ سوچیں ایک بچے کا تو جو ہے پیدائش کے دس دن بعد ایک بچے کا پیدائش کے دھائی سال بعد اور ایک بچے کا پیدائش کے کچھ ایام میں کچھ گھنٹوں میں جو ہے تین بچوں کا کنٹینیوس لی انتقال ہوا ہم نے یہی کہا کہ آپ صبر کریں اللہ کی طرف سے آزمائش آپ صبر کریں کتنی ہی بڑی مصیبت آپ پر کیوں نہ آ جائے آپ یہ سوچیں کہ آپ اس سے راضی ہو جائے کہ میں اس سے راضی ہوں اللہ تعالی سے میں صبر کرتا ہوں اور عجر کی امید کرتا ہوں جتنی بڑی مصیبت اللہ تعالی آپ پر ڈالیں گے انشاءاللہ اتنا ہی بڑا عجر اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عطا کریں گے لہذا ناظرین یہ بہت اہم حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس پر عمل کریں اور یاد رکھئے ناراض نہیں ہونا اس لیے کہ اللہ کی نبی سے فرمایا کہ اگر راضی ہوں گے تو اللہ تعالی راضی ہوگا ناراض ہوں گے تو اللہ تعالی بھی ناراض ہوگا لہذا آپ راضی ہوئیے جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرئیے اور اللہ تعالی سے عجر کی امید رکھی اللہ تعالی ضرور بھی ضرور ہمیں عجر عطا کریں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق ادا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں